دوستو آپ جانتے ہیں کہ مسلسل تحریک لبائک پاکستان کے خلاف کریک ڈون جاری ہے پہلے علامہ سعید حسین رزوی کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد تحریک لبائک پاکستان نے درنا دیا درنے کے دوران تحریک لبائک پاکستان والوں پر جس قدر ظلم کیا گیا آپ نے وہ بھی دیکھا اس کے علاوہ تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان کو ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیا گیا روزانہ کی بنیاد پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج بھی تحریک لبائک پاکستان کے کچھ کارکنان لہا ہوئے ہیں ناظرین ابھی دکھ تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان جیلوں میں ہیں تو اس کے بعد ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ علامہ فروق الحسن جو کہ مجلس شورا کے رکن ہیں ان کو بھی رات دو بجے کاموں کی سے گرفتار کر لیا گیا ہے حکومت نے بجائے علامہ سعید حسین رزوی کو رہا کرنے کے علامہ فروق الحسن کو بھی گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ بہت تیزی سے تحریک لبائک پاکستان کا کام کر رہے تھے اور پچھلے دن وہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو فلسطینیوں کے حق میں تحریک لبائک پاکستان نے ریلی نکالی وہاں بھی علامہ فروق الحسن موجود تھے تو حکومت سے ان کو بہت ہی زیادہ خطرہ تھا اس لئے حکومت نے علامہ فروق الحسن کو بھی گرفتار کر لیا ہے یہ تحریک لبائک پاکستان والوں کے لئے بہت بڑی بری خبر ہے تو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سپوکس میں ضرور بتائیں اللہ حافظ